نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل میں دوستو کل ہی میں نے آپ سے یہ اپنے گیندے کا جو پلانٹ ہے شیئر کیا تھا کہ میں نے ویس میں لگایا واہ ہے اور یہ تو میں نے کٹنگ سے لگایا تھا لیکن میں نے آپ کے ساتھ مطلب جو میں نے گیندے لگایا تھے اپنے کٹنگ سے تو میں نے آپ کے ساتھ بہت بار ویڈیو شیئر کی تو میں نے ان کے جو بیز ہیں وہ کچھ مطلب جب مطلب فول سوک گئے تھے جسے کوئی بھی فول سوک جاتا یہی فول سوک جائیں گے تو میں نے ایک پلانٹر میں ڈال دیئے تھے اور کچھ میں نے اپنے کھیت میں ڈال دیئے تھے تاکہ مطلب سی جنانے پہ وہ اپنے آپی جان ہو گئے تو ان کا اپ ڈیٹ میں آپ کو دکھانے جا رہی ہوں کہ وہ سیٹس سے جو مطلب میرے پودھے گیندے کے وہ کافی مطلب اچھے ہیلڈی ہو گئے میں ان کو ٹرانس پلانٹ کر رہی ہوں آج تو اتنے بڑے تو ہو گئے وہ ٹرانس پلانٹ کرنے لائک دیکھ رہے ہوں گے آپ روٹس کتنی ہیلڈی ہیں ان کی یہ دیکھو میں نے اکھاڑ کے لیے آئی مجھے اس سمیں یاد نہیں رہا کہ اس کا ویڈیو بناوں کہ جب میں ان کو ہٹا رہی ہوں اس پلانٹر سے تو کچھ پودھے تو میں نے سپٹ کر دیئے پودھ میں اور کچھ یہ ہے میری پودھے دیکھو کتنی اچھی ہیلڈی پودھے یہ تو یہ مطلب گھر کا ہی سیٹس ہے جو مطلب یہ میں نے کٹن سے گیندے لگائے تھے انہی کا ہی بیز جائے اسی سے ہی مطلب یہ ہو رکھیں تو میں آپ کو بتا بھی دوں گی کہ آپ بھی گیندے کے جو مطلب سیٹس ہیں مطلب کیسے رکھیں جیسے مطلب آپ کا کوئی بہت بڑے سائز کا گیندہ ہو تو اسے مطلب آپ سمہار کے رکھ دیں جب وہ پوری طرح پیڑ میں ہی سوک جائے میں تو یہی کہوں گی جیسے مطلب یہ میرے دو گیندے یہ دیکھو مطلب کتنے بڑے بڑے سائز کے ہیں تو جب یہ پیڑ میں ہی سوک جائیں گے اچھے سے تو تب ان کا بیج میں سمار کے رکھ سکتی ہوں تو اسی طرح آپ کو بھی پھر خریدنا نہیں پڑے گا گیندے کے وہ جیسے مطلب آپ کا ایک پودھا بھی ہو جائے گا تو اس سے بھی آپ کٹنگ سے ٹھیرو پلانٹ تیار کر سکتے ہو کیونکہ گیندے کا تو آپ لوگوں کو پتہ یہ کہ وہ پورے سال بھر ہوتا ہے جیسے سادہ باہر کا پودھا پورے سال بھر ہوتا ہے تو گیندہ بھی پورے سال بھر گرمی سردی برسات ہمیشہ ہوتا رہتا ہے گیندہ تو چاہوں تو آپ مطلب ایسے جیسے مطلب اس کے کٹنگز بھی لگا سکتے ہو کٹنگز سے کیا ہوتا ہے کہ فول بہت جلدی آتے ہیں اور جو مطلب بیس سے گرو پودھا ہوتا ہے اس میں فول اتنی جلدی نہیں آتے تو گیندے کی کیا کیر کرنی ہوتی ہے گیندے میں گڑائی بہت ضروری ہوتی ہے مطلب دو بار تو گڑائی کر ہی دیں اور سن لائٹ کیونکہ اب تو بہت زیادہ دھوپ ہونے لگ گئی ہے تو مطلب ایک دو گھنٹے کی دھوپ بھی کافی ہوگی اور اب جس کے پاس وہ نہیں ہے جگار نہیں ہے تو اس کو تو خیر مطلب پوری فون سن لائٹ میں رکھنا ہی پڑے گا تو بس اب پانی کا دھیان رکھیں اپنے پلانٹس میں میں بتا دیتی ہوں کہ کچھ پودھے میں نے پہلے ہی سپٹ کر دیئے تھے اور ان کا بتاتی ہوں میں کہ وہ تھوڑا ان سے بڑے ہو گئے ہیں وہ پودھے یہ پودھے میں نے پہلے ہی سپٹ کر دیئے تھے اور یہاں یہ مطلب یہ کافی اچھے ہو گئے ایک پلانٹر میں میں نے دو پودھے لگایا تھے کیونکہ پلانٹر کھالی نہیں ہے سب میں یہاں پیٹانیا لگے ہیں جن میں میں نے مطلب گیندے لگائے ہوئے تھے اب میں نے ان میں اس طب میں گھر کے دیسی پیٹانیا لگا دیئے دیکھو یہ زیادہ پانی سے سوک گیا یہ والا یہ سارے میرے گھر کے پیٹانیا ہیں یہاں اس سامنے میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتی تھی نا کہ یہاں پر میرے گیندے لگے ہوئے تھے تو میں نے اس طب میں گیندے ہٹا دیئے اور اپنے گھر کے پیٹانیا لگا دیئے یہ سارے گھر کے پیٹانیا ہیں جو جمعے ہوئے یہ گیندہ یہ میرا کٹنگ سے لگا ہی گیندہ ہے اور یہاں پر دیکھو یہ بھی ویست میں لگا ہوا ہے چھوٹا سا میں نے پانی نہیں ڈالا تو سوک گیا ہے وہ تو دیکھو کتنے چھوٹے سے پلانٹر میں لگا ہوا ہے آدھا کلو کا ڈبا ہے ایک اس میں کتنی ساری کلیاں آئی گئے ہیں جیسے دیکھو یہ پودھا ہے میرا یہ اس کا پھول یہ سوک گیا ہے اچھے سے کافی بڑے سائج کے تھے یہ پھول بھی تو یہ تو پودھا ہی سوک گیا تو میں نے اس میں بیسے پیٹانیا لگا رکھا ہے مجھے پودھا ہی یہ اکھارنا ہے تو اس طرح کہ وہ آپ بیچ کے لئے رکھ سکتے ہو جو مطلب پیڑ میں ہی سوک جائیں گے اندھے انہیں آپ بیچ کے لئے رکھ سکتے ہو اس طرح سے اور مجھے پلانٹر تو کوئی کھالی ہے نہیں ابھی تو ان کو میں فلا جمین میں ہی لگاؤں گی تو چلیے لگا دیتے ہیں کچھ کچھ کو جمین میں یہ سارے پودھے میں نے جمین میں لگا دیئے ہیں بہت سیدھے آگے نیچے تک تو آپ کو لگ رہا ہوا کہ یہ بہت گھنے ہیں لیکن جب یہ مطلب کافی اچھے ہو جائیں گے تب میں ان کو پودھ میں سپ کر دوں گی یا جمین میں ہی الگ الگ دور دور لگا دوں گی تو دوستو ویڈیو میں ان تک بنے رہنے کے لئے اور آپ کے پیار اور اس نئے کے لئے دل سے بہت بہت دھنیواد